جی بالکل رمضان مبارک کا آغاز ہوتے ہی زلہ ہنگو کی منڈیوں میں اشیاء خرد و نوش بلخصوص سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے اگر ہم بات کریں تو سبزیاں جو ہے ان کی قیمتوں میں تیس سے پچاس رپے کلو کے عصاف سے پچھلے چار پائیں دن میں اضافہ ہوا ہے پیاز جو ہے وہ پچاس رپے کلو فروت ہو رہا تھا آج اس کی قیمت ستر سے اسی رپے کلو ہے ہے اگر ہم ٹومیٹر کی بات کریں تو چالیس سے پہ کلو فروت ہو رہا ہے دو دن پہلے یہ پچیس سے پہ تیس سے پہ کلو فروت ہو رہا تھا اسی طرح جو لیمو ہے وہ ڈائیسوں سے لیکن چار سرپے کلو تک فروت ہو رہا ہے باقی آلو جو ہے وہ ساٹھ رپے کلو فروت ہو رہا ہے اگر ہم پھلوں کی بات کریں تو انار جو تین چار دن پہلے دو سو رپے کلو ڈائی سو رپے کلو فروت ہو رہا تھا آج انار کی جو قیمت ہے وہ چار سو رپے کلو عام مارکیٹ میں ہے اسی طرح تربو ساٹھ رپے کلو سیب جو ہے وہ ڈائی سو رپے کلو فروت ہو رہا ہے تو یہ مجموعی صورتحالہ جو رمضان مبارک میں زلہ ہنگو کے جو منڈیوں میں سبزی فروشوں کے ہاں اور فروت فروشوں کے ہاں جو پائی جاتی ہے اگرچہ زلی انظامیہ جو ہے وہ اس مہگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بارپور اقدامات اٹھا رہی ہیں لیکن ان کے اقدامات اس طرح وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہے جس کی بہت سی وجہ آتے ایک تو لاکڈاؤن ہے دوسری طرف لاکڈاؤن کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو بینل فلائی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بند ہو چکی ہے جس کی وجہ سے باقی جو شہر ہیں وہاں سے سبزیاں پھال اور باقی شہر خود دلوش آسانی سے ہنگو نہیں پہنچ رہی اگر ہم بات کریں یورٹی سٹورز پر تو وہاں پر چینی آٹا گی دالیں چاول ان کی قلت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے اور بزاروں میں بھی ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ڈسٹریک فوڈ کنٹرولر صلاح الدین خلجی صاحب ارزوانہ کی بنیاد پر منڈیوں میں چھاپیں مارتے ہیں قیمتوں کا تائین کرتے ہیں لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے جب دکانداروں سے بات کی جائے سبزی فروشوں سے ان سے بات کی جائے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ چونکہ بہت سی سبزیاں اور پھل پنجاب سے اور سن سے آتے ہیں تو ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مہنگا خریدنا پڑتا ہے اور مہنگا میں فروض دینا پڑتا ہے تو یہ صورتحال ہے جو اس وقت زلہ ہنگو کے پزاروں میں پیش درپیش ہے اور عوام شدید مہنگائی میں اشیاء فردونوش خریدنے میں انتہائی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں